بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ہے عاطف احماضی اور فیزکس ٹی بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھرز کرنٹ لام جس کو شارٹلی ہم کیسی ایل بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کیسی ایل کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا میں کیا بینیفٹ ہوگا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ پر لاؤں گا بہت ہی آسان طریقے سے اس کو سمجھاؤں گا آسان چیل ایلیویشن ہے وہ کریں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں سے جو ایک ایمپورٹنٹ پویشن منتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے یا آپ سے یہ بھی کہا رہا سکتا ہے کہ آپ پروو کریں کہ جو کیسی ایل ہے وہ ایکشلی لاؤ آف کنزرویشن آف چارج ہے تو اس کو آپ نے ماتھمیٹیکلی پروو کر کے دکھانا ہوتا ہے جو آپ کی بک میں نہیں دیا ہوتا آپ نے خود سے کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سمجھاؤں گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ کیا ہے اس کو ہم کیوں یہاں ڈسکس کر رہے ہیں بچھو سرکٹس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیسی ایلیویشن آف کا استعمال کرتے ہیں سرکٹس کو سالو کرنے کا کیا مطلب ہے اس سرکٹس کے اندر جو کوئی کمپورنٹ لگے ہوتے ہیں کوئی رزیسٹر ہے اس کے اقراض آپ بولٹیج فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کہیں پہ آپ نے کرنٹ فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ مطلب مطلب سرکٹس کو سالو کرنے کا یعنی سرکٹس کے اندر کوئی جو انم چیزیں ہیں اس کو فائنڈ کرنا ہے کرنٹ فائنڈ کرنا پڑھ سکتے ہیں آپ کو بولٹیج فائنڈ کرنے پڑھ سکتے ہیں ریزسٹنس کی ویلیو فائنڈ کرنی پڑھ سکتی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب سرکٹ کو سالو کرنے کا سرکٹ کو سالو کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کچھ اپلا کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو ہم اوہ حملہ سے بھی سالو کر سکتے ہیں لائک آپ کے پاس جیسے یہ سرکٹ دیا ہوا ٹھیک ہے آہ تو اس میں اوہ حملہ کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کے اندر کو فائنڈ کیا رہا سکتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس دو طرح کے سرکٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیمپل سرکٹ دوسری ہوتے ہیں کمپلیکس سرکٹ کون سے ہوتے ہیں اور کمپلیکس سرکٹ کون سے ہوتے ہیں ذرا وہ جان لیجئے بچو ہمارے پاس سیمپل سرکٹ آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بعد ایسا سرکٹ ہو جیس میں دو تین ریزیسٹرز لگے ہوں اور ساتھ میں کیا جی ایک ہی بیٹری سورس ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں صرف ایک آہ سورس آف ایم ایف گولٹریز کہہ لے یا ایم ایف کہہ لے ٹھیک ہے اور ساتھ میں تین ریزیسٹرز لگے ہیں جو کہ اس کے ساتھ کیا ہیں پیرول کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کائنڈ آف سیمپل سرکٹ ہے جس کو ہم لا کے ساتھ بھی ہم سال کر سکتے ہیں لیکن جب کبھی آپ کے پاس کچھ ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ سیل یا بیٹریز اٹیچ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سرکٹ میں یہ بی وان یہ بی چو یہ بی تری تین جہاں پہ سیل اٹیچ کیے ہوئے اور تین ریزیسٹر ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی سرکٹ کو سال کرنے کے لیے پھر اوہم لا ہم استعمال نہیں کرتے وہاں پہ پھر ہم استعمال کرتے ہیں کچھ افلا ٹھیک ہے دو لا ہوتے ہیں کچھ افکے کچھ افکا کرنٹ لا اور کچھ افکا بولٹیج جس میں سے ایک ابھی ہم آج سیکھیں گے بات سمجھ گئے تو ابھی تک آپ نے کیا سکھا کہ جب سرکٹ کو سال کرنا ہوتا تو سال کرنے کے لیے ہم کچھ افلا کا استعمال کرتے ہیں سرکٹ کو سال کرنے کا مطلب کیا کہ ادھر جو کمپنٹس موجود ہیں لائک یہ رزیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے کروس بولٹیجز فائن کرنے پڑ سکتے ہیں اس میں کتنا کرن پاس کر رہا ہے وہ فائن کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آر کی ویلیو فائن کرنے پڑ سکتی ہے تو ان چیزوں کو فائن کرنے کے لیے جو ان نوم چیزیں ہوتی ہیں سرکٹ کے اندر ان کو فائن کرنے کا مطلب ہے سرکٹ کو سال کرنا ٹھیک ہے دو طرح کے سرکٹ ہوتے ہیں ایک سیمپل جس میں ایک ہی سیلیہ بیٹری اٹیج ہوتی ہے ایک دو رزیسٹر سیریز میں یا پیللل میں جوڑے ہو سکتے ہیں اور جو کمپلیکس ہوتا اس میں مور دن ون بیٹریز اٹیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے رزیسٹر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے میں جیسے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی جی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل سرکٹس کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں ہومز لاہ کا اور جب کمپلیکس سرکٹ ہمیں استعمال نہیں ہوتا ہم سے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر کمپلیکیٹڈ سرکٹس کو سال کرنے کے لیے ہم کچھ اپس کے لاز استعمال کرتے ہیں اور دو لاہ ہیں کچھ اپس کے کچھ اپس کا ایک کرنٹ لاہ ہے اور ایک کچھ اپس کا والٹیجز لاہ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم جو ڈسکرس کریں گے صرف کرنٹ لاہ کو ہی ڈسکرس کریں گے چلے آپ کچھ اپس کرنٹ لاہ ہے کہ یہ ایک پونٹ ہے جہاں پر یہ والی وائر اور یہ والی وائر اور تینوں آگر مل رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ تین وائر کا جہاں پر ملنا سکو سمپل میں کہوں گا یہ میرے پاس کیا ایک جنکشن ہے یہ تین سے زیادہ وائر بھی آگر مل سکتے ہیں چار بھی مل سکتے ہیں پان بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جی سارے مل رہی ہیں اس کو میں بولوں گا یہ کیا ہے جنکشن ہے تو یہ جو آپ کا KCL ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک جنکشن کے اوپر جتنا کرنٹ آتا ہے اتنا ہی کرنٹ اس جنکشن سے دور چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک جنکشن کی طرف incoming current اور outgoing current دونوں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا real concept جو کہ آپ کے mind میں clear ہونے چاہیے ٹھیک ہے KCL میں کیا بتاتا ہے کہ سرکٹ میں اسی ایک جنکشن پر جتنا کرنٹ آئے گا اتنا ہی کرنٹ اس جنکشن سے دور جائے گا یہ ہے ہمارا سمپل سا KCL اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک جنکشن کے اوپر آنے والے تمام current کا sum جو ہے وہ 0 ہے وہ کس طرح سے algebraic سامن کا 0 کس طرح سے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو آنے والا current ہے 10A اس کو ہم positive consider کرتے ہیں اور جو جانے والا current ہے وہ بھی 10A اس کو negative consider کرتے ہیں تو algebraic sum کیا ہوگا plus کا 10 minus کا 10 تو 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دو طرح سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں number one ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک junction میں electric circuit کے ادھر آنے والا current جانے والا current برابر ہوتے ہیں تو ان کا sum کیا جی 0 سمجھ گئے یہ simple سی بات ہے اب میں اس کی statement پر آپ کو لے کے آتا ہوں KCL کی statement کیا تھا algebraic sum of all the current meeting at a junction ٹھیک ہے in electric circuit is 0 کہ ایک junction کے اوپر تمام currents ان کا sum algebraic sum کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا یہ ایک junction ہے ادھر سے یہ current یہ current اور یہ current تینوں ان کا sum کیا ہوگا جی 0 ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہے اسی طرح میں نیچے بھی ایک example یہ چار ہمارے باس یہ wire ہیں ایک یہ wire ہے جس کی push resistance ہوگی ایک یہ wire ایک یہ والی wire اور یہ چار wires ہیں اور یہ ایک wire جس میں current آ رہا ہے اور یہ تین وجیز میں current جا رہا ہے تو ان چاروں current کا جو sum ہوگا وہ ہمارے باس کیا ہوگا دور یعنی اس point کی طرف آنے والا total current اور اس point سے جانے والے total current کیونکہ وہ دونوں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آنے والے current کو positive کان لے دوسرے والے جانے والے کو negative کہہ لیں sum اس کا 0 ہے سیمپل ٹھیک ہے تو یہ اس کی آسان سی سیمپل سی statement تھی جس میں ہم کہتے ہیں sum of current i is equal to کیا ہوتا جیس یہ ہوتا ہے اچھا اب جب آپ نے اس کی mathematical فارم بنانی ہے تو اس کے پہلے آپ کو na sign conventions کا mention کر دینا آپ نے میں نے بتا دو دیا لیکن پھر بھی آپ نے یہاں mention کر دینا کہ sign conventions کیا ہوتی ہے دیکھئے دو طرح کی current یہاں پر آ رہے ہیں ایک وہ جو incoming current ہے اور ایک outgoing current ہے junction کی طرف آنے والا current اور junction سے دور جانے والا current ٹھیک ہے junction میں نے بتایا آپ کو یہ point O جو ہے جہاں پر یہ سارے بھائر مل رہی یہ وہ junction ہے اوکے junction کی طرف آنے والے current کو ہم positive consider کریں کہ the current approaching to the junction is positive اور جو اس junction سے دور جانے والا current ہے یہ باہر کو جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آنے والا تھا یہ جانے والے ہیں تو ان کو ہم negative issue کرتے ہیں current leaving the junction is negative ٹھیک ہے اچھا اب اس کو اچھے سے آپ understand کر سکتے ہیں اگر آپ کو میں ایک پارپ لینڈ کی example دوں یہ ہمارے پاس ایک جو ایک پائپ لینڈ ہے یہ بڑی سی وٹر کی پارپ لینڈ ہے اس وٹر کی پائپ لینڈ ہے ہم نے 3 different ہم نے پائپس میں ڈیوائٹ کر دیا بھائی ان کی resist ان کی جو ڈیامیٹر ہے وہ chain ہو یا اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر first 10 liter per second 1 second میں 10 liter water انٹر ہو رہا ہے اب یہاں سے آگے 3 parts میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا 10 liter water وہی یہاں سے ڈیوائٹ بھی ہونے ہیں یہاں پہ کچھ storage نہیں ہے اس کا ڈیامیٹر زیادہ وہاں سے 5 liter چلا جائے گا اس کا ڈیامیٹر تھوڑا کم ہے وہاں سے 3 liter جائے گا اس کا ڈیامیٹر اس سے کم ہے تو یہاں سے 2 liter جائے گا 10 liter water یہاں سے انٹر ہوئا تھا اور 10 liter یہاں سے ڈیوائٹ بھی ہو رہا ہے 5 plus 3 8 8 2 10 liter तو incoming water outgun water دونوں کیا ہیں آپس میں برابر ہیں یہاں پر کوئی storage ability نہیں ہے تو اسی طرح سے یہ جتنا کرنٹ extension کی طرف آ رہا ہے اتنا کرنٹ اس جنگ سے دور بھی جائے گا 10 liter water آ رہا ہے تو 10 liter water آگے بھی جائے گا یہاں پر کوئی storage ability موجود نہیں اوکے تو یہ ہم نے جو simple سا ذرکر لیا تھا مان لیتے ہیں i1 current جو incoming current جو اس junction کی طرف آ رہا ہے اور i2, i3, i4 یہ وہ current جو اس junction سے دور جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو دور جانے والے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کو i2, i3, i4 سے ہم نے denote کر دیا تو آپ کو میں نے assign conditions بتائیں ہیں تو i1 کیمکہ incoming current یہ positive ہوگا اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پر اور بھی بتا دوں ضروری نہیں ہے کہ آئے گا صرف ایک وائر سے possible ہے کہ دو وائر سے آ رہا ہو اور دو وائر سے جا رہا ہو یہ بھی possible ہے کہ تین وائر سے آ رہا ہو اور ایک وائر سے جا رہا ہو یہ آپ کی اپنی choice ہے تو آپ جس طرح چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں آپ bound نہیں ہیں اس میں نہ آپ اس چیز کے لئے bound ہے کہ کتنی وائرز ہوں گی نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر اور ادھر equal ہوں گی نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر اور ادھر unequal ہوں گی یہ آپ کی اپنی choice ہے بھلے کہ آپ یہاں سے تین وائر لے ہیں incoming کی اور outgoing کی two lage ہیں آپ کی مرضی جو مرضی کرے آپ کوئی اس میں وہ دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے تو ہم نے incoming وائر ایک رکھی اور outgoing جوابت تین رکھی ہیں جاکہ یہ واٹر والی example سے آپ اس کو relate کر کے اچھے سی understand کر پائیں اس وجہ سے سمجھ گئے ہیں اوکے بچوں تو اب ہم نے اس کے اوپر جو آنا یہ والا ڈال لگانا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ algebraic of all the current at a junction is zero ٹھیک ہے تو اب پہلا current یہ i1 ہے اس کو میں positive consider دنوں گا plus یہ i2 کیونکہ outgoing ہے تو یہ negative ہوگا minus i2 یہ بھی outgoing ہے negative ہوگا minus i3 یہ بھی outgoing minus i4 is equal to ان سب کا sum گیا جی آپ تو بس 0 ٹھیک ہے تو اس کے sign اگر ختم گانا چاہتے ہیں تو اب یوں لکھ سکتے ہیں rearrange کر کے i1 minus i2 minus i3 minus i4 is equal to zero ٹھیک ہے یہ i1 جو incoming تھا اس میں سے outgoing 3وں minus کریں گے تو جتنا incoming تھا اتنا ہی outgoing ہو جائے گا اچھے کیا بچے گا جتنا current آیا تھا اتنا ہی minus بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح sum of current کو بھی equal to zero شو کر سکتے جیسا کہ ہم نے یہاں پر شو کیا تھا سمجھ گئے اچھا آپ اس کو یہاں سے ایک اور رنگ میں ایک اور statement بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی کچھ افلا کی ٹھیک ہے وہ اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ جاتی ہے یہ کہ آپ کو فیل نہیں دیتی پوری وہ آپ کو پوری فیل دیتی ہے اس topic جو کہ میں نے starting میں بتائی ہے دیکھیں آپ ایسا کریں کہ یہ جو negative والے ہیں ان کو اس طرف لے جائیں تو ادھر i1 positive تھا i3 رکھیں i2 i3 i4 وہ ادھر لے جائیں تو ہم نے یہاں پر ابدال کیا کہ i1 تو وہ current ہے جو کہ اس junction کی طرف آ رہا تھا یعنی incoming current total incoming current i1 ہے اور i2 i3 i4 وہ current ہے جو junction سے دور جا رہے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو ہم نے i2 i3 i4 لے رہی ہے ایسے تو یہاں سے فتہ چلا کہ یہ incoming current ہے وہ equal آ رہا ہے outgoing current کے ٹھیک ہے تو sum of incoming current is equal to sum of outgoing current یہ خود سے آپ ایسے بنا کے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیز clear ہو جائے یہ جو definition ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ proper concept جو mind میں ایک image بناتی ہے وہ نہیں بنا با رہی تو یہ جو آپ وہ اچھی سامل آتی ہے کہ یہ junction کی طرف آنے والا current براؤر ہوتا ہے وہ junction سے دور جانے والے current کے ٹھیک ہے تو incoming current is equal to outgoing current sum of incoming current is equal to sum of outgoing current جتنا incoming current ہے اتنا ہی outgoing current ہے اب یہاں پر میں نے صرف ایک incoming آیا ہے تو آپ دو بھی لے کے آ سکتے ہیں تین بھی لے کے آ سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کی base کے اوپر اس کی ایک اور statement بھی اس کو بھی ذرا دیکھ سکتے ہیں کا سم جو کہ junction کی طرف آ رہی ہیں in a electric circuit electric circuit is equal to the algebraic sum of currents flowing away from the junction وہ equal ہوتا ہے ان تمام current کے سم کے جو اس سے دور جا رہے ہیں یعنی کہ junction کی طرف آنے والے تمام current کا سم برابر ہوتا ہے جتنا سے دور جانے والے تمام current کا سم تو جو میں نے یہاں پر formula خود سے بنا کے رکھا ہوا ہے بیسیکلی اسی کی اسی کو نا statement کی فارم میں یہاں پر لکھا گیا ہے سمجھے ہیں اوکے اب اب ایک تو آپ سے یہاں سے objective پوچھا رہتا ہے کہ بتائیے جی kcl کی base کیا ہے objective میں تو وہاں تو آپ نے ایک لفظ بتانا ہوتا ہے kcl جو ہے اس کی base ہے love conservation of charge ٹھیک ہے تو آپ کا ایک objective یہاں سے love conservation of charge ہے basically ہمارا یہ kcl اب اگر شارٹ میں آتا ہے تو آپ کو اس کو prove کر کے دینا ہوتا ہے prove کریں کہ جی یہ جو kcl of basically love conservation of charge تو بڑی یہ سانی سے prove کیا رہا سکتا ہے آپ کو اسی بھی statement لے لو چاہے آپ اس سے start کر لو چاہے آپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے start کر لو یہ i1 is equal to i2 i3 i4 آپ کی اپنی choice ہے ٹھیک ہے تو ہم بتائیں کہ یہ basically love conservation of charge ہے اور prove کر کے دینے mathematically تھا کہ آپ کو full marks ملے تو آپ نے سب سے پہلے بتانا بھی ہم جانتے ہیں incoming grant is equal to out میں نے یہاں پہ دوبارہ نہیں لکھا آپ لکھ سکتے ہیں statement لکھنے کے بعد پھر یہ form لکھیں اس کے بعد یہ لکھیں یہ diagram بنانے کے بعد یہ diagram بنانے کے بعد پھر لکھیں incoming grant کی جگہ i1 اور outgoing grant جو ہے وہ یہ ساتھ ہے اس میں یہ diagram بھی بنانے میں پھر سے بات آ رہا ہوں یہ statement بھی لکھیں گے یہ والی لکھ لیں بے شک آپ وہ بھی لکھ لیں وہ لکھیں تو زیادہ اچھا ہے اس statement کے ساتھ آپ یہ diagram بنائیں گے اور یہ والا فارمولا جو آپ اس ساتھ میں لکھ دیا آپ نے i1 is equal to i2 i3 i4 یعنی incoming grant is equal to outgoing grant اب basically grant کے بارے میں سوچیں تو grant کیا ہے rate of flow of charge یعنی charges کا flow کرنا grant کہلاتا ہے time کے respect سے ہم جانتے ہیں فارمولا کیا ہوتا i is equal to q by t تو آپ نے جہاں جہاں پر i تھا وہاں وہاں پر جو ہے وہ اس کا فارمولا put کرتے ہیں q by t اب کیونکہ یہ الگ الگ current ہے i1 i2 i3 i4 تو اسی respect سے الگ الگ charge flow کرے گا q1 q2 q3 q4 time تو ایک ہے ایک کی ٹائم میں جتنا انٹر ہوا اسی ٹائم میں وہ آگے سے out بھی ہوتا سمجھ گئے اچھا تو اب کیا کریں گے جی آپ نے جب i1 کی جگہ values کی put کر دینا ہے q1 by t اور i2 کی جگہ q2 by t i3 کی جگہ q3 by t i4 کی جگہ q4 by t اب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی t ادھر بھی t دونوں طرف denominator میں موجود ہے common لیجئے 1 by t ادھر بھی 1 by t آپس میں cancel out ہو رہے گے تو یہاں پر آ رہے گا q1 is equal to q2 q3 q4 اس طرح سے اب یہ q1 جو ہے نا وہ basically کونسا charge ہے یہ وہ charge جو اس junction کی طرف آ رہا تھا incoming charge اور یہ q2 q3 q4 کے ہیں وہ charge جو اس سے دوجھ آ رہے ہیں یہ جو statement ہے وہ کیا بتاتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس junction کی طرف جتنا charge آیا تھا اس میں کچھ بھی waste نہیں ہوا اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی اور وہ ہی سارے کا سارا charge جب وہ آگے transfer ہو گئے یعنی charge conserve رہا charge کے اندر کمی نہیں آئی نائی charge میں کوئی increase آیا تو مطلب کیا بات کے charge کہا رہا conserve رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں law of conservation of charge کہ charge میں کمی نہیں آئی charge میں increase نہیں آیا charge ایک جیسا رہا conserve رہا بات سمجھ گئے پھر سے سنی رہیے یہ q1 وہ charge ہے جو junction کی طرف آ رہا تھا q2 q3 q4 وہ charge ہے جو junction سے جا رہا ہے تو یہ statement آپ کو clear indicate کر رہی ہے کہ جتنا charge injection کی طرف آیا تھا اتنا ہی charge اس جنگل سے آگے بھی گیا ہے ایسا نہیں ہوا کہ junction کی طرف آیا 10 qlm ہو اور گیا 9 qlm ہو وہ 1 qlm کہیں waste ہوا یا ایسا ایسا کچھ نہیں ہوا تو charge کیا رہا conserve رہا اور نہ ہی ایسا ہوا کہ 10 qlm آیا ہو اور 11 qlm آگے گیا ہو وہ اس میں 1 qlm پھر کہاں سے آگیا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا جتنا charge injection کی طرف آ رہا ہے اتنا ہی جنگل سے جاتا بھی ہے تو یہاں پر law of conservation of charge جو پورا ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں sum of incoming charge is equal to sum of outgoing charge تو اگر آپ اس کو اس فارم میں بھی لے کے آنا چاہتے ہیں یہ بڑی جو ہے تو وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ کے اپنی چوئی سے کوئی issue نہیں ہے تو q1 – q2 – q3 – q4 یعنی ان سب کو ادھر لکھیں تھے تو charge کیا رہا ہے آپ کے بس conserve رہا charge میں کوئی change نہیں آ رہا بات سمجھ گئے تو بچو یہ تھا ہمارا آخری ایک point جو آپ کے ساتھ میں نے share کر دیا امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگر کوئی problem ہے یا کوئی کسی قسم کا آپ کو issue ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ